ایمن خان کی بھابی سبا ماز پر لوگوں نے بہت زیادہ تنقید شروع کی سبا ماز نے جیسے ہی اپنی بہن کی شادی کی ویڈیوز اپلوڈ کی تو نیچے کافی زیادہ کومنٹس آنے لگے کہ آخر ایمن اور مینار خان دونوں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں انہیں کیا سجی کہ انہوں نے سبا ماز کو اپنی بھابی بنا لیا جس پر ایمن خان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور ایمن خان لائی وائی اور انہوں نے بتایا کہ کسی کے بھی بارے میں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے ایمن خان نے بتایا کہ ان کے بھائی اور بھابی کے مکمل طور پر لوگ میریجر جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہیں ان فیکٹ وہ ہی نہیں بلکہ ان کے ساری فیملی بہت زیادہ خوش ہیں کہ ان کے بھائی ماز کی اسی میں خوشی ہے اس کے علاوہ ایمن خان نے یہ بھی بتایا کہ شادی پر مینار خان کو بھی بہت زیادہ ٹرول کیا گیا جو کہ مکمل طور پر ایک غلط حرکت ہے ایمن خان نے کہا کہ جس طرح سے ان کی فیملی پر ٹرولنگ چلتی رہتی ہے مینار خان پر تو اکثر ہی کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہوا رہتا ہے جس پر ایمن خان نے کہا کہ لیٹ اس لیو آور اون لائف اور ہماری زندگی میں بھی کچھ پرائیویسی کا ہمارا حق ہے ہماری ہر چیزوں کو اس طرح سے سوشل میڈیا پر ڈسکس کرنا میمز کیریٹ کرنا ایک سرہ سر غلط تھرکت ہے اس کے علاوہ ایمن خان نے بتایا کہ ان کی بھابی کی ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہے اور ایمن خان نے بتایا کہ سبا ماز جو کہ ان کی بھابی ہیں ڈاکٹر بن رہی ہیں اس وقت ان کی سٹیڈیز کانٹینیو ہیں وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں اور ان کی بہت زیادہ دوستی ہے ماز اور ماز کی مکمل طور پر فیملی کے ساتھ ہے ایمن خان نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بھابی اور عمل بہت گھنٹوں تک ایک ساتھ وقت گزارتی ہیں اور بہت زیادہ کھیلتی رہتی ہیں ایمن کان نے یہ بھی بتایا کہ عمل اپنی بھابی کو بہت زیادہ میز کرتی ہیں اور اکثر ہی ویکنڈ پر ہم لوگ فیملی گیترنگز کرتی ہیں اور ایمن کان نے بتایا کہ جب سے سبا ماس ان کی فیملی میں آئی ہیں تو ان کی فیملی میں انہیں اب اپنی مدر کی ٹینشن کم ہونے لگی ہے جیسے کہ وہ دونوں بہنیں تو میریڈ ہیں اور اب اپنے اپنے گھر رہتی ہیں تو ایمن کان نے بتایا کہ ہمیں لوگوں کی شکل و سورج کی بجائے ان کے دلوں کو بھی دیکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سبا ماس کے آ جانے سے ہماری ساری فیملی بہت خوش ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری بھی پرائیویسی کو منٹین رکھا جائے اور ہر چیز میں کریٹیسیزم کرنا ایک بہت ہی نیگیٹیو حرکت ہے تو ویورز آپ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کو ایمن کان اور منال خان کی بھابی کیسی لگیں اور ساتھ ہی ان پر ہونے والی کریٹیسیزم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے